بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آج کیا پکائیں آج ہم نے بہت ہی مزیدار سی ماشکی مسالے دار دال بنای ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی ہم آج ماشکی دال بنا رہے ہیں مسالے والی اور ماشکی دال بنانے کے لیے ہمیں ایک پاو ہم نے دال لیا جس کو ہم نے اچھے سے دو تین پانی میں دھویا دو ڈھائی گنڈے کے لیے بھیو کے رکھ دیا دال اچھے سے بھید گئی تو ہم نے اس کو ڈیڑھ کپ پانی میں اوبال لیا ہے بلکل اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے کوئی نمک کوئی مسالہ کوئی شامل نہیں کیا اور اس کو سمپل پانی میں اوبال لیا اتنا پانی ڈالا ڈیڑھ کپ کے یہ اسری میں اس نے پانی گل بھی گئی دال زیادہ نہیں گلائی ہے بس ایک کنی باقی ہے اس میں ایک پین میں ہم نے آئیل کرم کیا جو کہ آدھے کپ سے زیادہ ہے کیونکہ ماشکی دال میں آئیل زیادہ جاتا ہے اور اچھے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کی ہمارے باس پیاس ہم نے ان کو سلائز میں کٹ کے اور آئیل میں شامل کر دیں گے پیاس کو ہم گولڈن کریں گے لائٹ گولڈن دو کھانے کا چمچ ادھرکلیسن جائے گا اس میں بھر کے کیونکہ ماشکی دال میں زیادہ چاہتا ہے پیسیوئی لال میں شاملی کریں گے اس میں 1 تیسپون 1.5 تیسپون نلدی شاملی کریں گے 1 تیسپون کٹاوہ زیرا اور 1 تیسپون دھنیا میں شامل کیا سابت والا اس کو بھی کوٹ لیا 1 تیسپون سالٹ شامل کریں گے آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ تیماٹر کی میں نے پیوری بنایا ہے یہ بھی شامل کریں گے 1 تیسپون گرم مسالہ دم میں شامل کریں گے اور آپ تیسپون کٹیویں کالی مرز بھی شامل کریں گے دم پر ہی یہ چار ادد ہری مرز تھیں درمیانے سائز کی میں نے ان کو کٹ لیا ہے جولین ادرک ہے یہ تھوڑا دم پر جائے گا اور تھوڑا ابھی مسالہ بھونتے میں جائے گا اور گارنیشنگ کے لئے ہرا دنیا ہے پیاد گولڈن ہو گئی ہے اس میں ہم لیشن ادرک کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کی اپسے سے گناہ کریں گے لیشن ادرک کی ایک کا کچھا پن دور ہو جائے گا تو ہم اس میں واپس کی مسالے یعنی نیر چھلدی اور دنیا شامل کریں گے مسالے کا کچھا پن دور ہو گیا یعنی لیشن ادرک کا اب اس میں ہم لال میرچ اور ہلدی شامل کریں گے ہنیا شامل کریں گے نمک شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ ہمارا مسالہ ڈالے ہریں میرچ کی سوک شامل کریں گے جولین ادرک بھی شامل کریں گے تماٹر کی پیوری بھی شامل کریں گے ہم مسالے کی اچھے سے بینائی کریں گے جب مسالے میں اسے اچھی بڑھنے کے خوشبو آنے لگی گی تو ہم اس میں دال شامل کریں گے مسالے کی اچھے سے بینائی ہو گئی ہے اس میں مسالہ بھنے کے خوشبو آ رہی ہے یہ دال بنانا بہت ہتھ رہن ہے اور بنتی بہت م stadium آپ اسے ہرےرا استر den والے پلد کریں گے ڈال کی بنائی کریں گے ڈال بن جائے گی تو اس کے دن پر اپنے مرش سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہماری ہاں اسپائس زیادہ نہیں کھاتے تو ہم نے اپنی کساف سے ڈالی ہیں آپ مرش کم بھی کر سکتے ہیں پانچ سے ساتھ منٹ ہم نے اس کی بنائی کر لیا ہے اور کھوڑی سے اور بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں گرہ مسالہ بھی شامل کریں گے اور کالی مریش ہم وہ بھی شامل کر دیں گے اور دو کھانے کے چمچ ہم اس میں خورمے کا غائل شامل کر رہے ہیں ہم نے خورمہ بنایا تھا اس پیس سے ہم نے اتار لیا تھا اس کو بھی شامل کر دیں گے اس کا ضائفہ مزید بڑھ جائے گا بلکل جیسے باہر لوگ ڈال کھاتے ہیں بلکل ٹیک ویسے ہی بنے گا ہماری اچھے سے پھرائی ہو گئی ہے دال اب اس میں گرہ مسالہ کالی مریش یہ ڈالیں گے تھوڑی ہری مریش بھی ڈال دیں گے ہرا دنیاں شامل کریں گے اور جلین اندرک بھی ڈال دیں گے دال کو ہم پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے ہماری ڈال تیار ہے آپ کا دل چاہ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا ہماری بہت ہی مزیدار سی ڈال تیار ہو گئی ہے اور اس کا ہر دانا کھلا کھلا بھی ہے اور گل بھی چکا ہے بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے اس میں کوکنگ ٹائم اتنا نہیں ہے بس صرف ڈال کو گلانا ہے یا مسالہ بھوننے کا ٹائم ہے دال تیار ہے جٹ پٹ اور اگر آپ کو میری ریشپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹائم